ہلو فلاس ایٹ کی ٹولر میں آپ کا سواغت ہے آج پھر نیا کوشن لے کے حاضر ہوں آپ کے سامنے آپ کا دو اشتاف میریشن کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور شیئر بٹن کو اپریس کریں گے ہی جلیے کوشن کی طرف چلتے ہیں ہمارا کوشن کیا ہے آج آپ نے فلورا اور فونا کا ڈیفرنس پتہ کرنا ہے یہ فلورا کیا چیز ہے اور فونا کیا چیز ہے مشکل بات تو نہیں ہے لیکن مشکل بھی ہے فلورا آپ کے پاس ہوتا ہے کسی ایریے میں جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ سارا آپ کے پاس فلورا میں آتا ہے all the plants present in a particular area referred as the flora جتنے بھی پلانٹس آپ کے کسی بھی particular area میں کسی بھی ایریے کے اندر جو بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ اس area کا فلورا مانا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس سے لے کے بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں یعنی چھوٹے پودوں سے لے کر بڑے بڑے پیڑ جو ہیں وہ سارا آپ کے پاس فلورا کے اندر ہی آتا ہے لیکن آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ سارے وہ پیڑ پودے ہیں جو naturally grow کرے ہیں جو آپ نے grow کروائے ہیں وہ نہیں تو فورنا کا مطلب ہوتا ہے اس area میں یا اس area کے اندر جو animals پائے جاتے ہیں اس کو وہاں کا فورنا کہا جاتا ہے تو animals میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے ہیں animals سے لے کے بڑے سے بڑا جانور وہ سارا اس کے اندر ہی آتا ہے تو فلورا اور فورنا کا پتہ چل گیا کہ فلورا ہوتے ہیں سارے پلانٹس کسی خاص area میں پائے جانا اور فورنا کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک area میں animals جتنے بھی ہو وہاں کا فورنا ہوتا ہے فلورا اور دیریہ is immovable and vanish only in extreme climatic condition کسی area کا جو فلورا ہوتا وہ immovable ہوتا ہے یعنی پلانٹس کبھی چلتے نہیں کیا مو کر سکتے ہیں پلانٹس نہیں کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نہیں جاتے اور ختم بھی تب ہوتے ہیں وانش بھی تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس climatic condition جو ہے زیادہ خراب ہو جائے جیسے سپوس کر یہ بڑے دیروں دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے زیادہ دھوپیں ہو رہی ہیں فلورٹس آ رہے ہیں تو تب جا کے وہ جو فلورا ہے وہ ختم ہوتا ہے otherwise وہ ختم نہیں ہوتا ہے لیکن جو فورنا ہے فورنا آپ کے پاس اگر extreme climatic condition یعنی conditions خراب ہو جائے جیسے دھوپ زیادہ ہو جائے یا آپ کے پاس بارشیں زیادہ ہونے شروع ہو جائے بغیرہ بغیرہ تو آپ کے پاس جو animals ہیں کیونکہ وہ چل سکتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ migration کر لیتے ہیں migrate کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن پلاٹس ہونے چاہ پاتے ہیں جو animals سے وہ چلے جاتے ہیں کچھ examples تو آپ کے پاس آپ کو معلومی ہے ذرا سوچ کے دیکھئے کہ فلورا کے اندر کتنے پلاٹس ہیں آپ کے محلے میں یا آپ کے گاؤں میں کس کس کسیم کے پلاٹس ہیں آپ کے آئے جائے کتنے فورسٹ ہیں فورسٹ کے اندر پلاٹس ہیں کہ نہیں ہے سوچ کے تو نام آپ سوچ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے کو نام بتائیں چلیے بتا ہی دیتا ہوں یہ رکھئے میرے آس پاس تو پائن ہے سیڈر ہے سل ہیں پائن کے بھی بہت سارے پڑے پڑے اونچھ و انچھ پیڑ ہوتے ہیں سیڈر کے بھی بہت پڑے پڑے پیڑ ہوتے ہیں اور سل کے تو خوتے ہی ہیں اس کے لئے وہ بہت بہت پیڑ ہوتے ہیں جو آپ کے ارتگیت ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنے افراد ہے دیکھا ہے جنگل کے انترے دیکھے مجھے باتے گا کہ آپ کس کس نے بہت سارے انیبلز دیکھے ہیں کس کس نے پائن دیکھی ہے سیڈا دیکھا ہے سال دیکھی وغیر وغیر چلیئے آگلے question کی طرف چلتے ہیں اگلا question آپ کے پاس ہے question number 3 question number 3 کے اندر کیا ہے discuss the effects of deforestation on the following آپ کے پاس جو deforestation ہے اس کے effects جو ہیں کس کس کے اوپر کچھ پہنچ دیئے ہوئے ہیں اس پر کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس اور دوسرا question بھی ہو جاتا ہے کہ deforestation کے کیسے کیسے effect دوسری چیزوں پر ہوتے ہیں پہلے deforestation ہوتا ہے deforestation کا مطلب صدہ صدہ در آپ دیکھئے word سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ forest کو ختم کر دینا deforestation کا مطلب ہوتا ہے forest کو ختم کر دینا وہ کیسے بھی کروا اور وہاں پہ جو land ہے forest کی اس کو occupy کر کے وہاں پہ کچھ دوسری structures کھڑے کر دینا roads بنا دینا یا agriculture purposes کے لیے اس کو use کر لینا وغیرہ وغیرہ جنگل اکارٹ کے لوگ کتنے ہی جنگل کاٹتے ہیں گارٹنی کے بعد وہاں زمین بنا لیتے ہیں وہاں پہ کھیتی وڑی کرتے ہیں یا پھر روڈز نکلتی ہیں یا پھر کچھ لوگ تو سمگلنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور پیڑوں کو کاٹ کے تو اس کی لکڑی بیچ کے پیسہ کماتے ہیں وہ تو ایک illegal process ہے ٹھیک ہے تو deforestation کا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جنگلوں کا تباہ ہو جانا ختم ہو جانا ویسے بھی جو جنگل ہیں وہ تباہ نہیں ہونے چاہیے یہ ہماری life ہے جو rural area میں رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ life کتنی تازہ ہوا آہاہا کیا مزا جاتا ہے تازہ ہوا میں بیٹھنے کا اور اتنے تھنڈے پانی اتنے نرمل پانی اتنے فریج کے اندر تو پانی نہیں ہوتا اور اتنا اتنا اچھا باتا ورن صاف ستھرا اتنی اچھی چیریوں کی چہچاٹ کیا بتا ہم آپ کو اتنا زوادہ سو ہوتا ہے لیکن یہ سب جو پراکریتک چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس رہنے چاہیے چلیے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں the destruction or clearing of forest and usage of land for other purpose is got deforsation جب آپ فورس کو یا تو destroy کر دو destruct کر دو ختم کر دو یا اس کو clear کر دو صاف کرو وہاں پہ دوسرا کوئی چیز جو ہے وہ اس کو لگاؤ اس کا use کرو لینڈ کا تو اس کو ہم بولتے ہیں deforsation یعنی جنگل کو ختم کر دینا آپ نیٹشل میں یہ یاد رکھئے کہ جنگل کی تباہی اس کو ختم کرنا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ deforsation کے اندر آتا ہے اب جنگل تباہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہتے ہیں wild animals کے اوپر اس چیز کا کیا اثر پڑے گا اگر جنگل تباہ ہو جائیں گے تو wild animals کے اوپر کیا اثر پڑے گا سوچو تو نا سارے wild animals جو ہیں وہ forest کے اندر ہی رہتے ہیں رہتے ہیں نا کتنے سارے بیرٹ آپ کے پاس لیپرٹ چیتا بتانی نہ جانے کتنے کتنے بھاگتی بھاگتی کیا انیمالز رہتے ہیں جب forest کر جائیں گے تو کیا ہوئے گا اگر آپ سے کوئی آپ کا گھر چھین لے گا تو کیا ہوگا بے گھر ہو جاؤ گے نا اسی طرح سے جو forest ہے وہ wild animals کا home ہے بھئی گھر ہے اور وہ food بھی ان کو وہاں سے ملتا اور ان کو food نہیں ملے گی وہاں سے کھانا نہیں ملے گا اور ان کو shelter جو ہے یعنی ان کی جگہ جہاں ہون رہتے ہیں وہ سارا ختم ہو جائے ان کا habitat ختم ہو جائے گا تو اب بتائی ہم کیا کریں گے مر جائیں گے نا سارے دیکھئے ہم دیکھتے کہ اس کا کیا effect ہوتا ہے the loss of forest means loss of food and shelter of animals forest کا loss مطلب animals کا animal جو ان کی shelter بھی ختم ہو گئی رہنے کی جگہ بھی ختم ہو گئی اور food بھی ختم ہو گئی آپ کو بتاؤں کتنے سارے animals ہیں جن کو ہم نے بہت پہلے کبھی دیکھا تھا اور کبھی کبھی آج کی ڈیٹ میں کچھ forest رہے ہیں وہ regrow کرے ہیں تو regrow ہونے سے کیا ہو گئے کہ آج کی ڈیٹ میں کو دس دس سال بھی وہ دکھائی بھی دکھائی پڑے ہیں تو سوچیں آپ خود ہی سوچیں کہ وہ animals کیسے لپت ہو جائیں گے ختم ہو جائیں تو لپت ہوئے بھی ہیں it's clear that animals will not survive and die in extreme climatic conditions یہ ملکل صاف ہے کہ اگر climatic conditions change ہو جائیں گی تو animal جو آپ کے پاس survive نہیں کر پائیں گے وہ مر جائیں گے ان کو کھانا نہیں ملے گا تو کھائیں گے کہاں سے ہم ہے تو کینج سے گجارہ کر لیں لیکن وہ کہاں سے گجارہ کریں گے اپنا کھانا خون تو سکتے نہیں animal تو کوئی بھی نہیں برا سکتا ہے plants survive نہیں کریں گے plants ہی نہیں رہنگے وہ رکھیں گے چھپیں گے کہاں اپنی life کیسے نگلے گی all the wild animals are dependent on forest for their food and natural shelter وہ ہرے کی سابزیں فورس کے اوپر سہارا رکھتے ہیں اور کیونکہ وہ گھری ان کا ہے سیمپل بات ہے کہ فورس ان کا گھر ہے اور گواہ پہ رہے نہ سیمپل بات ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہاں انوارمنٹ کے پڑے گا یہ تو صاحب بات ہے آج جب روز سنتے ہوں گے جی سائنس دان کتنا ماتھ بچی کرتے ہیں اپنی کتنا مقسماری کرتے ہیں اس چیز کو لے کے کیسے جا کے کاربن ڈائک سائیٹ کے لیبل کو ختم کیا جائے گلیش جو میلٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کیسے روکا جائے بڑے سارے سامی نار ہوتے ایک سیمپل بات ہے کھارش کو زیادہ لگا دیجئے زیادہ پلانٹیشن زیادہ کریے دیکھئے نا یہ سارا بلکل ختم ہو جائے گی ساری جو پروبلم ہمارے پاس آرے ساری ختم ہو جائے لیکن ہم تو سوچتے نہیں کیونکہ ہم کو development چاہیے ہم کو ترقی چاہیے ہمیں آگے بھڑنا ہے لیکن ہمیں جو اپنے بات کو ساف نہیں رکھنا ہے آپ دیکھتے ہوں گے آج کی ڈیٹ میں کرون ہونے کی وجہ سے کافی پروبلم کری ہوئی ہے ہمارے کنٹی کے اندر پوری دنیا کے اندر پروبلم چل رہی ہے لیکن لوگ ڈون ہونے سے کتنی ساری جگہ پہ سیٹیز کے اندر جہاں پہ پولیشن کا level اتنا ہائی ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں وہ ختم ہو گیا کیسے ختم ہو سیٹیز بارے کو لے چلتے ہیں سیٹیز سیٹیز میں اس نے بہت پوری طرح سیٹیز کو خراب کر رکھ ہے انکریز اندر لیوال آف کاربن ڈائک سیٹیز کاربن ڈائی سیٹیز کو لیوال بھڑ گیا ملٹ گلیش گلیش جو ہے وہ پیگل رہی پیگل رہی تو بہت زیادہ برف جو ہے وہ پیگل لے گی تو پانی آج گا دریوں میں پانی آج گا سمندروں میں پانی آئے گا تو ڈوپ کے بھی مر جائیں گے گلوپل وارم مگ ہو رہی ہے پوری دنیا جو ہے گرم گرم ہو رہی ہے پولوشن جیادہ سے زیادہ ہو دیکھئے آپ کتنے سمجھ سے ایسا ہو رہا کہ کبھی تو مونسون پہلے آج جاتے کبھی مونسون آتے کبھی مونسون آتے ہیں تو بہت لیٹ آتے یا تھوڑے آتے کتنی دککت کھڑی ہو جاتی ہے یہ سب آپ کے پاس اسی وجہ سے مین ریزن ہی ہے زیادہ زیادہ پیڑ لگائیے پیڑوں کو بچائیے ان کی حفاظت کریے تو دیکھئے گا آپ کیس طرح سے آپ کا جو یہ بہت آمارن ہے بلکل صاف ستھرہ ہو جائے گا دیکھئے میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوتی ہے کتنا اچھا مہور ہوتا ہے شام کے سمجھ گرمی کے موسم میں جب آپ پیڑ کی چھاؤ میں بیٹھ ہوئی کتنا اچھا لگتا ہے بہت مزا تھنڈا پانی جب ہوتا کتنا اچھا صاف ستھرہ پانی اب یہ کتنے کتنے فائدے بہت فائدے زبا تست زندگی ہوتی ہے لائف ہی بلکل الگ ہوتی پولوشن ہوتا ہی نہیں یہ سب آپ کو انورمیٹ ہی سب ستھر رہتا ہے آگے چلتے ہے villages کی بات کر رہی ہے villages کے اوپر کیا اثر ہو جس کا villages are dependent on forest for food اگر آپ بات کریں تو villages گاؤ کی بات کریں تو گاؤ میں لوگ maximum forest کے اوپر dependent کرتے ہیں جگہ پہ تو بہت سوری food جو ہے وہ forest سے کٹھی کی جاتی ہے چاہے وہ plant food ہو یا animal food ہو fruits ہیں اس میں fuel ہے جیسے لکڑی وکڑی آپ نے کاٹنی کوئلہ آپ کا بنتا ہے فرنیچر گھر بنانے کے لیے wood آپ کو کتنی چاہیے کھان چاہیے یہ سب آپ کے پاس forest ملتا ہے اور forest ختم ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے جو لیچر لوگ ہم کی لائے تو difficult ہو رہی ہے نا so deforestation will lead to the shortage of these items and make the life of village tough and hard یہ items جو آپ کے پاس ساری اوپر بتا رہا رہا میں اپ فروٹ سائے فیول ہے فرنیچر ہے سارا کم پڑ جائے گا یہ سارا کم پڑے گا جو لیجر لوگ ہم کے chow چھوڑا ہے انہیں اپنا پر بڑھا دیا ہے اور وہ کیا کرتے جب جنگل کر جائیں گے وہ کہا آتے وہ آج جائیں گوہ میں لوگ کا رہنا دشوار کر دیں گے چلتے ہیں cities کے اوپر اپر اپنی 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 ہوتا ہے لیکن نیک چیز نہیں ہوتی بھائی وہ پہ گوسا ہوتا 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 ساپ ستھرا محول نہیں ہوتا پینے گوسا پان نہیں ہوتا گندی ہوا ہوتی ہے جس میں کتنے سارے کیٹانو اور کاربان ڈائک سائیڈ دھوہ جو آپ کی ناک میں سے اندر گوس جاتا ہے شام کو ہو جانا اپنے ناک کو چیک کر لے نا وہ بلیک بلیک ہوگا کتنے سارا بہا اس میں جمع ہو جاتا ہے وہ گلر ہو جاتا ہے لیکن انڈریکٹ لی جو ہے سی ٹیز کے اوپر بھی فوریسٹ کے کٹنے کا کافی ایکٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس جب کیا پولوشن بھڑے گا تو کیا وہ سی ٹیز میں بھڑے گا لیکن انڈر وہاں پہ زیادہ پیڑوں کو پولوشن نہیں ہوگا آپ کے پاس بڑی ساری جو ہیں پراکرط آپتائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہیں وہ بھی آتی رہیں گی بڑی ساری آپ کے پاس جو نیچرل کلیمیٹیز ہیں وہ آجاتی ہے کلیمیٹیز سے کیسے بچوں جیسے فلٹس ہیں ڈروٹس ہیں بغیرہ بغیرہ یہ سارے کیوں آتے ہیں کیوں کہ آپ نے اس کو ہم نے ہم نے نہیں ہم سب نے یہ جو ہماری ایک پریشیس میلت ہے ہماری جو دولت اس کو دیشے دیرے کر کے ختم دیکھتے ہیں کہ ڈی فورسٹیشن کا ارث کی اثر ہوگا نا آپ کو بتائیں جو فوریسٹ ہیں فوریسٹ کی جو پیڑوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں اندر کتنی مطلب پاور ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مٹی کو پکڑ کر رکھتی ہیں جڑیں جو اس کو ھولڈ کیونکہ وہ پانی کو بارش کو اکتم سے ابزار کر دھرتی پہ لے کے جاتا ہے فوریسٹ لے جاتا ہے لیکن جہاں پہ ایسا نہیں وہاں پہ اکتم سے فلڈ آجاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے ایس بیڈ فیکٹر بائی دیفورسٹ ریشن دیفورسٹ ریشن سے آرث کے آرہے ہیں تو اسے کیا ہوگا جو فٹلیٹی جو ہے سوئل کی سوئل کی جو فٹلیٹی ہے فٹائل سوئل جو ہے جس کو بولتا ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے تو ہاں پہ کیا ہوگا جب موما ختم ہو جائے گے تو کیا بولتا ہے ڈیس ٹیفکیشن وہ تو ایک ڈیس آب کہتے کہ نیکس جنریشن کا اس پہ کیا پرباہ پڑے گا یا نیکس جنریشن تو تباہ ہو کے رہے جائے گی اگر ایسے دیرے دیرے کر کے جو جنگل ہے وہ ختم ہوتے گے تو نیکس جنریشن کو یہ بھی بتانی ہوگا کہ پلانٹ جو ہیں اپنی خود خود بناتے ہیں پریکٹیکل ہی خاصے بتانا وہ ان کو پلانٹ سے پریزارو کر کر کے رکھنے پڑے گے وہ جو پولوشن تو پولوشن سے مقت تو وہ ہوئی نہیں سکتے ہر جگہ سائل ایروڈنس ہوں گی بہت بہت تفان ہوں گے ٹیمپریچر بھڑ جائے گا دھمڈی حوال ہی ملے گی پینے کے لئے ساتھ پالی نہیں ہوگا آپ چچے فروڈ سکھاتے ملکل نیچرل وہ بھی نہیں ملے گے اور جو ہرپل میڈیسن آپ کو ملتے ایرویدک یہ سب آپ نہیں ملے گا اس کے لئے بہت سارا بہت کچھ ہوگا اف ایف دیفور سٹیشن is not stopped the next generation would have to face the problem of pollution pollution تو ہوگا ہی گندگی ہوگی وہ گندگی تو ہوتا ہا الگ لگ type ہوا کی الگ سے پانی میں الگ سے مٹی میں الگ سے noise کی الگ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ noise pollution کو بھی forest جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں water crisis پانی تو ملے گا نہیں آج بھی دیکھنا پانی کی لئے لوگ لگ لگ آج کہتے ہیں save a drop of water آج کل drop of بچانے کی بات تب ہی بن رہی ہوگی کیونکہ ہم نے اس water کو جو اس کے resources ہیں ہم نے ان کو ہی ختم کر دیا ہم نے forest کو ہی ختم کر دیا جنگلوں کو ختم کر دیا پیڑ کو ختم کر دیا جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے نیچے جو groundwater ہوتا ہے water table جس کو بھرتا ہے اب ہم پانی آئے گا تو کہاں سے آئے بھولیے نہیں آپ سب سے میں نویدن کروں اور ریکویسٹ کروں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو forest ہے وہ بچ کے رہے بچے وہ اس کو بچا کے رکھا جائیں ہاں usage کے لیے forest کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اتنا ہی use کیا جائے جتنی آپ کو ضرورت ہے اب اس کو ایکسسیو نہ کاٹ ہے اس کی آپ دیکھ بھال کریں تو آپ دیکھئے جو جتنی بھی آپ کے پاس جو پڑا کرتک آفت ہیں وہ بھی تو نہیں آئیں گی بڑے آرام کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے گزار لیں گے بیمار میں نہیں پڑھیں گی انفیکشن نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بڑے آرام سے اپنی زندگی کٹ جائے گی اب زندگی تو کٹ ہی میں چلتا ہوں آپ کیا کریں یہ سب جو سکرین پہ دیکھ رہا میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر بھی کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے تب تب بائ 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 بائ